زیرو سلوپ میں کون سا ایڈیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور زیرو سلوپ کرنے کے بعد آپ نے خط کو کس طرح کرنا ہے جس سے خط کی خوبصورتی برجے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جو ہم آپ کو زیرو سلوپ کرنے کا طریقہ بتائیں گے پھر اس کے بعد جب زیرو سلوپ کر لی تو آپ نے خط کا شیپ کیسے بنانی یہ بھی بتائیں گے ویلکم بیک ٹو اسمان ٹی وائے تین سو ستر دوستو کیا حال چیل ہے آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیر و آفیہ سے ہوں میں آپ کا اپنا مبشر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیرو سلوپ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر کرنے کے بھی دکھائیں گے اور پریکٹیکلی بھی کریں گے یعنی کہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں گے اور اس ویڈیو کے توسم سے آپ کو پریکٹیکلی کرنے کے بھی دکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے کلم کو کینچی کنگے کے ساتھ اچھی طرح ٹریم کر لینا یعنی کہ کلم کا جو وزن ہے اس کو کینچی اور کنگے کے ساتھ کافی سلوپ بنا لینا ہے جب اچھی طرح ہم کینچی اور کنگے کے ساتھ سلوپ بنا لیں گے دوستو پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے زیرو کا ٹریمر زیرو کے ٹریمر کے ساتھ ہم نے جو نا کلم کو نورمل یعنی کہ کان سے قریب قریب ایڑی میں اور کان کی جو لوگ اس سے اوپر اوپر اس ایڑی میں ہم نے نا زیرو والی سلوپ کر لینی ہے سٹیپ نمبر ون یہ ہو گیا کہ ہم نے زیرو مشین کے ساتھ اچھی طرح جو ہے نا سلوپ کی سیٹنگ سیٹ کر لینی ہے وہ چاہے موچھوالا ایڈیا ہو چاہے خط کی بیک سائیڈ کا ایڈیا ہو چاہے نیچے سے راؤنڈ نکالنا ہو تو زیرو مشین کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے جو نا خط کی بنیاد بنا لینی ہے سٹیپ نمبر ون یہ ہوتا ہے دوستو سٹیپ نمبر ٹو جو ہوتا ہے وہ دوستو آپ نے داڑی کا وزن کم کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم آٹھ نمبر کا ٹریمر لگائیں گے ڈنگلنگ کمپنی کا آپ ٹریمر استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ڈنگلنگ کمپنی نہیں ہے کسی اور کمپنی کا ٹریمر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آٹھ نمبر کا ٹریمر جو ہے نا آپ نے داڑی کے اوپر لگا لینا ہے آپ نے پہلے جو ہے نا مکمل جو ہے نا داڑی کے اوپر یعنی کہ جہاں سے آپ نے زیرو لگائی اس کو چھوڑ گئے باقی مکمل داڑی کے اوپر آٹھ نمبر ٹریمر لگا لینا ہے جب آپ اچھی طرح آٹھ نمبر ٹریمر لگا لیں گے پھر آپ نے تین نمبر کا ٹریمر لگانا ہے تین نمبر کا ٹریمر آپ لوگوں کی آسانی کے لئے کیمرہ مزید زوم کر دیا یعنی کہ ہم قریب لے گئے ہیں کیمرہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تین نمبر کا کلپ جو ہے نا وہ اب زیرو سے اوپر جو سلوپ میں نے بنائی ہوئی ہے زیرو کی اس کے اوپر اوپر میں نے تین نمبر ٹریمر لگا دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے 1.5 یعنی کہ آدھا نمبر کا جو ٹریمر اس کے ساتھ اس کی شیڑ کو مکمل کر لوں گا یعنی کہ اس کی سلوپ جو ہے نا اس کو نیڈ کر لوں گا زیرو سے نیچے تین نمبر سے اوپر اس کی جو سلوپ ہے اس کو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مشین کے ساتھ اس کی سلوپ کو سیٹ کر رہا ہوں یہ ہو گیا ہمارا سٹیپ نمبر 2 دوستو جس میں ہم داڑی کا وزن کم کریں گے داڑی کی جو زیرو کی فیڈ ہے یعنی کہ زیرو کی جو سلوپ ہے اس کو برابر کریں گے یہ سٹیپ نمبر 2 ہے ہمارا دوستو اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے بھی دوستو جب ہم نے داڑی کا وزن برابر کر لیا داڑی کی سلوپ برابر کر لی تو کلم کی جو نا سلوپ اور کلم کا وزن برابر کر کے پھر ہم جو نا نیچے سے زیرو مشین کا راؤں نکالیں گے یعنی کہ ہم نے نورمل نوک نکالنی ہے نیچے سے اور نیچے سے گلائی نکالنے کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ جو نا سکن کو ٹائٹ کرنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے مشین کو جانکہ استعمال کرنا ہے پریکٹیکلی ہم جو نا ویڈیو کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جیسے کیے میں نے مزید کیمرہ زوم کر دیا اور سکن کو ٹائٹ کیا ہوا ہے اور مشین کے ساتھ جو نا لائننگ سیٹ کر رہا ہوں دوستو آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے اس میں ہم نے آپ کو دو سٹیپ جو نا کمپلینڈ کر کے دکھا دیئے اور تیسرا سٹیپ جو نا نیچے سے راؤں نکالیں جب ہمارا تیسرا سٹیپ کا فرسٹ پرسیجر ہم نے کمپلینڈ کر لیا تو سیکنڈ پرسیجر ہو گئے یعنی کہ ہم نے کینچی اور کنگے کے ساتھ داڑی کی جو ایکسٹرا بال ہیں جو اس کا ویڈ کا مسئلہ ہے اس کو سیٹ کریں گے یعنی کہ جہاں سے بال وزنی ہے اس کو سیٹ کر کے یعنی کہ کینچی اور کنگے کے ساتھ سلوپ کو سیٹ کر کے پھر ہم اس طرح دو کے اس میں بلیڈ چینج کر کے خط کو اچھی طرح نرم کر کے یعنی کہ پہلے ہم نے پانی کے ساتھ اچھی طرح خط کو نرم کرنا ہے جب ہم خط کو اچھی طرح نرم کر لیں گے پھر ہم نے اس کو پر جل لگانی ہے جل لگانے کے بعد اس کو ایک آدھا سیکنڈ چھوڑ گئے یعنی کہ پانچ سے سات سیکنڈ جو انا چھوڑ لیں یعنی کہ جل لگانے کے بعد اس کے بعد ہم نے خط کا پروسیزر سٹارٹ کر لینا ہے خط کا پروسیزر اس طرح سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم نے کلم والے ایڈیے سے بلیڈ لگانا سٹارٹ کر لینا ہے سکن کو اپنے ٹائٹ رکھنا ہے اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے ساتھ چلانا ہے جیسے کہ آپ کلپس کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں میں چلا رہا ہوں اور سکن کو ٹائٹ رکھ رہا ہوں سکن کو ٹائٹ رکھ کے اس طرح چلانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی لائننگ اچھی ہو جاتی ہے خط کرنے کی جو لائن ہوتی ہے اور دوسرا کسٹمر کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ بلیڈ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو آپ نے اس ٹکنیک کو لازمی عزمانہ ہے دوستو اس طرح کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلانا ہے اور سکن کو ٹائٹ رکھنا ہے اور اسی پرسیجر کے ساتھ آپ نے جو نا جو مشین کے ساتھ ہم نے لائننگ پہلے ہی بنا چکے ہیں اس کو بس اب نیڈ ہی کرنا ہے زیرو مشین کے ساتھ پہلے ہی میں نے جو نا L شیب میں جو نا لائننگ کل لی تھی اب صرف بلیڈ کے ساتھ اس کی جو نیڈنس ہے اس کو کلیر کرنا ہے اب فرس سائیڈ کی جو نا ہم نے L شیب بنا لیا ہے اب موچوں کی سائیڈ سے جو نا بلیڈ کے ساتھ صفائی کر کے موچوں کو نورمل نوکدار بنا کے تو ہماری فرس سائیڈ ہو جائے گی کمپلیٹ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور آج کی ہماری ویڈیو کیسی ہے اس کے متعلق بھی رائے دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو ہم کس ٹوپک پہ بنائیں یہ بھی بتا دیجئے گا دوستو کیونکہ آپ لوگوں کی قیمتی رائے سے ہی ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو بنا کے اپنے اسمان ٹی وائی تین سو ستر والے اکان پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی خواہش کے مطابق اچھی اچھے ٹوپک کر سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو اب جب فرس سائیڈ ہم نے کمپلیٹ کر لی اب نیچے سے جو نا راؤنڈ اس کو کلیر کرنے کا وقت آگیا ہے لائننگ ہم نے پہلے کر لی ہے دوستو اب اس طرح کو چھوڑے چھوڑے پارٹ میں چلانا ہے ہم نے اور سکن کو ٹائٹ رکھنا ہے اسی پروسیجر کے ساتھ جو نا ہم نے نیچے سے جو نا خط کو کمپلیٹ کر لینا ہے لائننگ پہلے کی ہوئی ہے بس ریزر کے ساتھ اس کی شیپ کو سٹ کرنا ہے فرس سائیڈ کی طرح سیکنڈ سائیڈ پہ بھی جو نا ہم ریزر لگانا سٹارڈ کر چکے ہیں دوستو سکن کو آپ نے کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوڑے چھوڑے پارٹ میں چلانا ہے فرس سائیڈ کی طرح سیکنڈ سائیڈ بھی ہم نے اسی طرح ہی بنانی دوستو نورمل ایل شیپ خط کرنا ہے اور اس طرح کو آپ نے بعد چلاتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کیونکہ خط کے دوران ساری محارت اس طرح کی ہے جتنا آپ اس طرح اچھا چلا لیں گے سکن کو ٹائڈ کر کے اتنا ہی خط اچھا ہو جائے گا اور کسٹمر کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ مجھے بلیڈ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا فرس سائیڈ کی طرح سیکنڈ سائیڈ ہم نے جو نورمل ایل بنا لیا شیپ خط ہے اور موچوں کے اوپر سے بھی صفائی کال لی اب چن والی سائیڈ جو ہے وہاں سے بھی ریزر کے ساتھ ہم نے صفائی اور شیپ بنا لی تو اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ خط کا پرسیجر ہے یہ ہوا کمپلیٹ دوستو اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ٹپ بھی شیئر کریں گے وہ ہلکی سی یعنی کہ اس انفرمیشن کے مطلق یعنی کہ ہم نے ہیڈ مساج کے مطلق پہلے بھی اپنے اکاؤنٹ پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آج ایک چھوٹی سی ٹپ اس ویڈیو کے ذریعے بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے شاور وغیرہ لگا کے فیس کے اوپر ہم نے ہلکا سا جو نا فیس کو پریس کرنا ہے یعنی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہلکا سا ای برو کو پریس کر رہا ہوں فیس کو پریس کر رہا ہوں تو یہ کسٹمر فیل کرتا ہے اور اس کی تھکاور وغیرہ جو کسٹمر کی ہوتی وہ اتر جاتی ہے تو یہ بھی آپ خط وغیرہ یہ شیپنگ کے بعد جو نا آپ کسٹمر کے اوپر لازمی اپلائے کیا کریں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام پر پہنچی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا خط کرنے کا طریقہ اور ہماری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی تو بہت جلد ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹوپک کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پر ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فائنل ریزلٹ کیسا یہ بھی بتا دیجئے گا اور ہم یہ جو نا فائنل لک آپ کے زیر نظر ہے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے آپ کو اللہ حافظ دوستو موسیقی